خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردنیوس میں خیر مختم ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپٹی مووہ حیدرباد ایم پی بیرسٹر اسددین اویسی کی مکمل وکامیاب نمائندگی کے چلتے تمام اسمبلی حلقوں میں ایم ایل ایس کی زیر نگرانی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری وہ ساری ہے اسی تناظر میں آج بتاریخ نو مارچ بروز ہفتے کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے دو سو ایم ایم اور ٹو ففٹی ایم ایم اور فور ہنڈر ایم ایم ڈائیا سیوریج لائن کا افتتہ انجام دیا جس کی تخمینہ جملہ لاغت ایک کڑو چھتیس لاکھ تریتر ہزار روپے بتائی جا رہی ہے یہ ترقیاتی کام جو کہ نامپلی اسمبلی حلقے کے تحت ویجن اگر کالنی ڈیویجن کے مختلف مخامات جس میں رائل کالنی زیوہ باخ ڈی کلاس اور دیگر مخامات پر انجام دیئے گئے اس موقعے پر نامپلی ایمل محمد ماجد حسین کے ہمراہ اور دیگر ڈیویجن کے ابتدائی صدور مہتمدین اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقعے پر محمد ماجد حسین نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو رہت پہنچانے کے لیے نامپلی اسمبلی حلقے کے تحت اسی طرح کے ترقیاتی کاموں کا افتتاق کیا جائے گا اور عوام کو ہر ممکنہ طریقے سے رہت پہنچائی جائے گی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے زیڈ نائن اور دنیوز کی ایک خصوصی ریپورٹ اسلام علیکم آج بنجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نامپلی حلقے میں ویجنر کولینی ڈیویجن میں آج کئی نئے کاموں کا افتتاق ہوا جس میں سے جامعہ مسجد ہمائن نگر ستائیس ساڑھے ستائیس لاکھ کی سیوریج لائن کا افتتاق کیا گیا رائل کولینی ہمائن نگر کے پاس پندرہ لاکھ تیس ہزار کی سیوریج لائن کا افتتاق کیا گیا مہارتزتِ ویلاس ٹو Corinی ویجنر کولینی میں ساڑھے سولہ لاکھ کی سیوریج لائن کا افتتاق کیا گیا زیبہ باغ دی کلاس میں سون ٹیون لاکھ کی سیوریج لائن کا افتتاق کیا گیا اور ایک ہمائن نگر میں ساڑھے چھے لاکھ کی سیوریج لائن کا افتتاق کیا گیا ٹوٹل میں ایک کروڑ تھرٹی سکس لاکھ سیوریج لائنوں کا افتتاق ہوا یہ ترخیاتی کاموں کے افتتہاؤں کا سلسلہ جاری ہے سب سے پہلے مہدی پٹنم حلقے میں پھر ملہ پلی حلقے میں آصف نگر حلقے میں احمد نگر حلقے میں اور آج بھی جینا رکولینی حلقے میں یہ افتتہیں ہم نے کیے ہیں کہ پچھلے تین بہنے میں جو عوام کی سہولات کے لیے مللس افتحاد المسلمین نے نمائندگی کی اور جو سانکشن ہے اور جو کام انجام ہو چکے ہیں ان کاموں کا ہم افتتہ کرے ہیں جو کام پوری طور پر تکمیل ہوتے ہوئے اب عوام کو جس سے سہولت ہے انہی کاموں کا ہم افتتہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جالی رہے گا اور مللس افتحاد المسلمین پر جو نامپلی کے عوام نے فروسہ چتایا ہم اس فروسے پر گھرے اتریں گے اور ان کے توقعات پر پوری طریقے سے اتریں گے میرے ساتھ آج یہاں پر میرے ساتھی خاسم بھائی صاحب افتتہ میں شامل تھے اور ایک کامیاب افتتاج مکمل ہوا شکریہ السلام علیکم